اگر آپ اپنے محبوبوں سے کچھ کہنا چاہتے ہیں شائری میں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسا کہ محن سنگھ برسٹ کہہ رہے ہیں جی ہاں انہوں نے شرکت کی باقبت کے مشاعرے میں ہیں آگے پڑھتا ہوں کہ ملا جلال ہندی اردو کے دوستوں کا مشاعرہ ہے ان دونوں زبانوں کے بارے میں میں ایک بات بتا دوں کہ ہندوستان میں 22 زبانیں ہیں جو کانسٹیچوشن کی زبانیں ہیں لیکن صرف ہندی اور اردو کو یہ فخر حاصل ہے کہ آپ ایک لفظ ہندی نہ جانتے ہوں اور کوئی شخص ہندی بول رہا ہو تو آپ 95 فیصدی سمجھ جائیں گے آپ ایک لفظ اردو نہ جانتے ہوں کوئی شخص اردو بول رہا ہو تو 95 فیصدی آپ اردو سمجھ جائیں گے یہ فخر صرف انہی دو زبانوں کو ہے تامل بولنے والا کنر نہیں سمجھ سکتا کنر بولنے والا تامل نہیں سمجھ سکتا پنجابی بولنے والا گجراتی نہیں سمجھ سکتا گجراتی بولنے والا پنجابی نہیں سمجھ سکتا جب تک پڑھے نہ لیکن اردو اور ہندی کی آپسی اتحاد اس کا اتنا قریبی ہے کہ نہ جاننے کے باوجود ہمارے سمجھ بھی آتی ہیں آئیے ہمارے کئی دوستی سمجھ میں ہیں میں سب سے پہلے ایک بہت ہی موتبر نام بڑا بشو سنی ایک اصطاکچر موہن سنگھ بشو ادھن سنگھ نگر سے تشریف لائے ہیں میں ان سے ادارش کر آؤ ہوں کہ وہ ہیں ان کی شاعریہ آپ سنیں گے پاپ ایک ایک شیر پر انہیں گواہ دیں گے موہن سنگھ بشو یہاں میرے جتنے بھی نوجوان بھائی حاصلے رکھتے ہیں میں ہم کی شجمت میں یہ آج کرتا چلوں کہ میری شاعریہ کا مقصد اپنی نوجوان بھائیوں کو محبت میں سر اٹھا کر چلنے کا حمر اور محبت میں خودداری دینا ہے پس پانچ دس میرے جتک میں مائت پر ہوں اگر آپ نے مجھے توجہ سے سن لیا تو آج کے بعد آپ کبھی محبت میں مات نہیں ساو سدر مہترین کی اجازت سیتے ہیں اگر آپ نے بدنام کر دیتی سر بازار کر دیتی رہا خاموش تو اس نے کہل کر دی محبت کی اگر اظہار کر دیتا تو وہ انکار کر دیتی اگر اظہار کر دیتا بہت بہت شکریہ میں چار میں سے وہ سماعت کریں اس کے بعد میں جس دس میرے لے آیا ہوں میں وہ پڑھوں میں انشاءاللہ کہ مجھے سوچے گی جب بلکے جھپک نہ بھول جائے گی چوڑا لوں کا تری نیندیں تو سو نہ بھول جائے چوڑا لوں گا تری نیندیں تو سو نہ بھول جائے گی اگر میں کب ہی پیارا ہے تو مجھ سے پیار مت کرنا اگر میں کب ہی پیارا ہے تو مجھ سے پیار مت کرنا محبت ہوگی جب مجھ سے شور نہ بھول جائے باکپت میں ہوئے شامدار مشاہرے اور کبھی سنبیلن کے اورگنائز کرنے میں اہی رول ادھر کیا باکپت نگرپانی کا پہشت کے چیرمن جناب راج الدین ایڈوکیٹ صاحب نے جو اس مشاہرے کے اورگنائزر تھے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب کو ہمیش صاحب کا ساتھی شکر گزار ہیں ہندوستان کے مشہور و معروف شائر جناب زیہ باکپتی صاحب کے ان دونوں حضرات نے مشاہرے میں شورہ اور کبھیوں کو بلانے میں اہم رول ادا کیا ساتھی شکر گزار ہیں جناب زکرو رحمان صاحب کے جن کی دعوت پر ہم باکپت پہنچے اور یہ مشاہرہ کور کیا تو دوستو یہ تھا ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے شہر باکپت کا ایک شاندار اور انڈیا مشاہرہ جسے اورگنائز کیا یہاں کے چیرمن جناب راج الدین ایڈوکیٹ صاحب نے امید کرتا ہوں یہ مشاہرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا پھر کسی شہر سے کسی اور مشاہرے کو آپ تک بجائیں گے اگر آپ کو اور مشاہرے دیکھنا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں پتہ ہے www.youtube.com slash user slash rocketop media اگر آپ فیس بک پر ہیں تو ہمیں جوائن کر سکتے ہیں پتہ ہے www.facebook.com slash mefl.mushairah موبائل نمبر ہے 999-7640-286 پر کسی شہر سے کسی اور مشاہرے کو آپ تک پہنچاؤں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ